آپ دیکھ رہی ہے تیز خبر نیوز سب سے پہلے سب سے تیز راپرٹی کا یا کوئی رشتے کا یا کوئی تنازہ نہیں تھا کوئی ایسا گراج موجود نہیں تھا چند دن پہلے ان دونوں فریقوں کی محلے میں بچوں کی آپس میں معمولی سی لڑائی ہوئی تھی جس میں آج جن لوگوں نے حملہ کیا ہے جن ملزموں نے یہ قتل کیے ہیں ان کے دو بندے مضروع ہوئے تھے اس پر ایف آئی آر بھی دچ کر دی گئی تھی اور اس میں ملزمان جو ہیں وہ بھی گرفتار ہو کر چالان ہو چکے تھے اس کے بعد علاقے کے اور برادری کے موززین کی معرفت امارے علم میں آیا ہے کہ دو دن پہلے ان کی صلح بھی ہو چکی ہے تو کوئی ایسی اپری انشن نہیں تھی نہ اس فریق میں کوئی کسی خدشے کا اظہار کیا تھا اور نہ اس میں کوئی ایسی اپری انشن تھی آج یہ واقعہ جو ہے یہ ٹوٹلی انپرووکڈ ہے انتہائی صفاکانہ فیل ہے جس میں دو جگہ پر بسیکلی فیرنگ ہوئی پیسل آباد روڈ پر وہاں پر جا رہے تھے تین لوگ ان کے اوپر فیرنگ ہوئی اور دوسرا یہ کھیتوں میں یہاں یہ کام کر رہے تھے اپنی فصل گندم کی ہارویسٹنگ کر رہے تھے یہاں پر جو ہے وہ واقعہ ہوا ہے اب تک کی تفصیل کے مطابق وہ سات افراد جہاں واقع ہیں جس میں ایک خادم حسین جو اس گھر کا بڑا تھا سربراہ تھا اس کی بیوی اس کا ایک بیٹا اور دو ان کے داماد ہیں یہ قریبی عزیز ہیں اور دو یہاں پر مزدور کام کر رہے تھے تو یہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ واقعہ انتہائی بربریت اور ایک صفاقانہ سوچ کی اکاسی کرتا ہے جس کا کوئی حالانکہ کوئی کسی قسم کی کوئی اخلاقی جسٹیفیکیشن یا کوئی صاحب کا ایسی دشمنی نہیں ہے یہ مقتول جو ہے غریب لوگ کے ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کسان اور میند مزدوری کرنے والے لوگ ہیں تو ہم یہاں پہنچے ہیں درچ کی جا رہی ہے کوسٹ مارٹنز کے لیے مقتولین کو اسپتال میں شفت کیا جا رہا ہے ہم نے ٹیم میں تشکیل دے دی ہیں ایس پی صاحب انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ایف ای آر درچ کر کے جو ہے وہ تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا دو ملزمان کے بارے میں انہوں نے اس چیز کا اضار کیا تھا کہ یہ بیسیکلی اس واقعہ کے پسے پردہ ہیں جنہوں نے ہم دونوں کے اختلافات سے خائدہ اٹھا کر جو ہے اس کو کروایا ہے وہ ملزمان تو پولیس کی تحویل میں ہیں تاہم اب باقی ملزموں کی گرفتاری کے لیے ہم ٹیم میں تشکیل دے رہے ہیں اور مختلف علاقوں میں پولیس کی ٹیم میں روانہ بھی کر دی ہیں پا پوسٹ مارٹم کے بعد انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ ان کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا ملزموں کے ساتھ کسی قسم کی رائط نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے یہ جو ظلم کیا ہے یہ بالکل انجسٹیفائیڈ ہے اور پوری طرح ڈسٹک پولیس جو ہے وہ اس مظلوم فیملی کے ساتھ ہوگی ان کی پوری قانونی اور ہر طرح سے ہیلپ کریں گے اور انشاءاللہ انصاف کے تمام تقاضی اس میں پورے کیے جائیں گے